بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا آئی لکس ہے 2015 موڈل ہے گاڑی میں ایک ایشو ہے اس کا جو سیگرل لائٹر ہے یہ کام نہیں کر رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سیگرل لائٹر لگا ہوا ہے جیسے ہی ہم اس کو سنگل سوچ لگائیں گے سنگل سوچ پہ ہمارا یہ لائٹر کام کرنا چاہیے لائٹر کام نہیں کر رہا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ٹیسٹر کے ساتھ اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کرنٹ آ رہی ہے کے نہیں اگر تو کرنٹ آ رہی ہے تو پھر ہمارا لائٹر خراب ہوگا جو اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اس میں دو وائر ہوتی ہیں ایک وائر گرونڈ ہوتی ہے اور ایک وائر ہماری اگنیشن کی کرنٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹر کو ایک سائٹ گرونڈ پہ لگائی ہے اور اسے ہم چیک کرتے ہیں اس میں کرنٹ نہیں آ رہے اس کا کیا مطلب ہے یہاں تو ہمارا فیوز خراب ہے اسیسری کا تو یہاں پھر اس کے پیچھے سے وائرنگ خراب ہے یہاں پیچھے سے یہ ٹوٹ گیا ہوا ہے تو پہلے پوائنٹ میں ہم نے چیک کرنا ہے اس کا فیوز اگر فیوز اوکے ہے پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو چیک کرتے جائیں گے پھر اس کو اوپن کریں گے پیچھے سے چیک کریں گے وائرنگ کا ایشو ہے یہاں پھر لائٹر کا ایشو ہے تو پہلے سٹیپ میں ہم نے فیوز چیک کرنا ہے یہ اس کی فیوز کی لوگیشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں سیگرٹ لائٹر کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا جی سیگرٹ لائٹر سی آئی جی پندرامپیر تو یہاں سے دیکھتے ہیں کون سا پندرامپیر کا ہے چیک کرو فیوز یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ گلو کر رہی ہے بلپ کی ایک سائیڈ نہیں کر رہی ہے یہ فیوز اس کا خراب ہے اندر سے جل گیا ہویا اس ورہ سے ہمارا جو لائٹر ہے وہ ہون نہیں تھا ہو رہا تو فیوز کو چینڈ کرتے ہیں چینڈ کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں یہ اس کا پرانا والا ہے اور یہ ہم نے یہاں والا لگاتے ہیں لگاؤ ٹھیک ہے اب لائٹر دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹر کو بند کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو لائٹر آگئی ہے اب ہمارا لائٹر بھی کام کرے گا تو دوستو ویڈیو پسندہ یہ ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ